بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس how are you all hope so all of you will be fine اس شخص نے دنیا کے آگے ہم سب کی وقالت ایسے کی دنیا کی عدالت میں لوگوں وہ ہم سب کی پہچان بنا ایک فہم و فراسل سے اس نے جذبوں کی قیادت ایسے کی وہ قائد اعظم کہلایا وہ بانی پاکستان بنا جی سٹوڈنٹس یقینا آپ اس شخصیت کے بارے میں پہچان گئے ہوں گے جس کے بارے میں آج ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا ہے کیکہ قائد اعظم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ ہمارے عظیم رہنما ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا اور جن کی وجہ سے آج ہم اس ازاد ملک میں سانس لے رہی ہیں آج ہم نے اس خوبصورت نظم کی پڑھائی کرنی ہے نظم کی پڑھائی کرنے سے پہلے ہم اس سے پہلے ورڈس میننگ پڑھتے ہیں ڈیفکل ورڈس میننگ فرس ورڈ ہے آبرو آبرو کا معنی ہے عزت نیکس ورڈ ہے پاسمہ پاسمہ کا میننگ ہے حفاظت کرنے والا نیکس ورڈ ہے رواں دمہ رواں دمہ کا میننگ ہے چلتا ہوا یا جاری نیکس ورڈ ہے شادمہ شادمہ کا میننگ ہے خوش نیکس ورڈ ہے کاروان کاروان کا میننگ ہے کافلا نظم قائد عظم کا شیر نمبر ایک ہے نظم کے اس خوبصورت پہلے شیر میں شاید کہتا ہے کہ شاید قائد عظم کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے قائد جب ہم تیرے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا دل خوشی سے بھر جاتا ہے اور ہماری جان میں جان سے آ جاتی ہے ہم تروں تازہ ہو جاتے ہیں اور ہمارا دل امنگوں سے بھر جاتا ہے اور آپ ہی کی وجہ سے ہم ایک ازاد ملک میں آج سانس لے رہے ہیں نیکس شیر ہے تیری ہی حمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں خوشیاں ملی ہیں ہم کو دل شاد ہم ہوئے ہیں آباد ہے تجھی سے یہ گلستہ ہمارا دوسرے شیر میں شاید کہتا ہے کہ برے سکیر کے مسلمان انگریزوں کے اغلام تھے لیکن اے قائد تیری ہی حمت کی بدولت تیری ہی بہادری کی بدولت ہم اس ازاد ملک میں آج سانس لے رہے ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے ہمیں خوشیاں نصیب ہوئی ہیں اور ہمارا دل جو ہے آج خوش و خرم ہے ہمارا دل جو ہے آج خوشیاں دیکھ رہا ہے اور قائد ازم مسلمانوں کو غلام دیکھ کر بے چین ہو گئے انہوں نے مسلمانوں کو ازادی دلانے کے لیے حمت کی اور مسلسل جد و جہد سے برے سکیر کے مسلمانوں کو ازادی جیسی نعمت سے ہم گناہ کیا تیسرے مسلمان میں شاعر اس وطن کو خوبصورت باہ کے ساتھ تشبیح دیتا ہے جب بھی کوئی شاعر کسی بھی چیز کو کسی چیز کے ساتھ تشبیح دیتا ہے تو اس میں اس چیز کو چیز کی خوبصورتی کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اس مسلسل میں بھی شاعر نے اپنے وطن کو باہ کے ساتھ تشبیح دے کے اپنے ملک کی جو ہے نا خوبصورتی کو چار چاند لگا دیئے ہیں اور شاعر نے کہا ہے احباد ہے تجیسے یہ گلیستان ہمارا یعنی کہ انہی کی وجہ سے ہمارے ملک کے باہوں میں ازادی کی بہار ہے اور ہم جو ہے نا ازادی جو ہے نا ہمیں نصیب ہوئی ہے ہم سو رہے تھے تونے آ کر ہمیں جگایا پھرتے تھے ہم بھٹکتے رستہ ہمیں دکھایا تو رہنما ہمارا تو پاسبا ہمارا نظم کی شیر میں شاعر کہتا ہے کہ برے سگیر کے مسلمان خوابی غفلت میں پڑے ہوئے تھے انہیں اپنی غلامی کا احساس ہی نہ تھا قائد عظم نے آ کر ان میں ازادی کا شعور بیدار کیا مسلمانوں کو بتایا کہ ازادی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں مسلمان اپنی راہ گم کر چکے تھے ان کو احساس ازادی نہ تھا قائد عظم نے اپنی قیادت میں مسلمانوں کو ازادی کے رستے پر گامزن کیا وہ ہی ہمارے رہبر ہیں وہ ہی ہمارے رہنما ہیں تیرے ہی خونسلے سے ہم کو ملی ہے قوت تیری ہی آبرو سے قائم ہے اپنی عزت چمکا ہے تیرے دم سے قومی نشان ہمارا شاعر کہتا ہے کہ مسلمان تو خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے قائد عظم نے ہی ان میں آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کیا قائد عظم کے حوصلے سے ہی باقی مسلمانوں کو قوت اور مضبوطی ملی آج ہم ایک ازاد ملک میں ہیں اگر آج ہم ازاد نہ ہوتے تو دنیا میں ہماری کوئی بھی عزت نہ ہوتی کسی ملک کا پرچم ہی اس کی ازادی کی علامت ہوتا ہے غلام قوموں کا کوئی پرچم نہیں ہوتا اور قائد عظم کی وجہ سے ہم ازاد ہوئے اور اپنا الہدہ تشخص ہم نے برقرار رکھا ہم جو قدم اٹھائیں آتی ہے یاد تیری ہم جس طرف بھی جائیں آتی ہے یاد تیری تجھ سے رواں دواں ہیں یہ کا رواں ہمارا رظم کے اس آخری اور خوبصور شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوئی بھی کام کریں ہمارے دل میں قائد عظم کا خیالی ابرتا ہے یعنی کہ ہمیں قائد عظم کی یاد آتی ہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں دل میں اپنے وطن کی یاد رہتی ہے اور وطن کے ساتھ ساتھ قائد عظم کا خیال بھی آتا ہے اور ان کی یاد بھی آتی ہے جن کی کوشن سے ہمیں یہ وطن حاصل ہوا یعنی کہ قائد عظم کی وجہ سے ہماری زندگی جاری اور ساری ہے اور ہمارا کافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں واقعا زندگی جاریڈی آتا ساتھ